پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کیا تو آپ سب خیریر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباز ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل کو تسکرائب ہی کیا تو لازمی تسکرائب کریں تاکہ مارے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانے سے پہنچی رہے ہو اور آپ انجوائی کریں تو میرے نام مجادر جیسے کہ دنیا بھر میں ہولی منائی جا رہی ہے اور بھائی آج ایک ایک بچہ اور ایک بڑا دنیا کے اندر ہولی منا رہا ہے بھائی صاحب انڈیا میں آ چکے ہیں پوری دنیا کے فورنڈ منسٹر اور آج وہ سیلیبریڈ کر رہے ہو دی اچھا دیکھئے ویڈیو بات کرتے ہیں بھائی نا تب ہی تو ہمیں پتہ لگیا اگر کس کس دیش کے فورنڈ منسٹر آئے ہیں بھائی ظاہر سی بات آج ایسا فیسٹیول چل رہا ہے کہ میں کہ تو دنیا کا سب سے بڑا یہ فیسٹیول ہے یہ تو ہے کیونکہ آج دنیا کا ایک بندہ یہ سیلیبریڈ کر رہا ہے اور بیلیز میں اس کی تعداد ہے بلکل تو یہ وہ فیمڈ ہے جب ہے یہ بڑا ریکارڈ بھی اس کا بننا ہے کیا پتہ اسی کئی ہو بھائی دنیا میں سب سے زیادہ سیلیبریڈ کرنے والا ہولی ہی فیسٹیول ہے بلکل اب جلدی سے واج کرتے ہیں ڈیکھتے اس کے بارے میں پھر کچھ کہا پائیں گے تو کانا ہند کرتے تھے ٹو آنا and start یہ تو بھئی چینیز نہیں ہے استحار پر کیا دیشی تو کیا بھی دیشی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چینیز ہے مجھا استحار پر پیرنگی ناچ رہے پیرنگی گا رہے بچوں کے دار دار پوری دنیا میں مشہور پریٹن اسطل بود گیا پہنچے ویدیشی سیلانی بھی ہولی کی رنگ میں سرابور ہو گئے یار یہ فیسٹیول ہی آیسا ہے نا تب ہی تونگریز بھی اس کے دیوانے ہو گئے ان پر ہولی کا خمار ایسے چڑھا کہ وہ بھی مستی میں ڈوک گئے یہ چینیز ہے یا کوریان ہے یہ دیکھو نا یار ہولی پر یاری آبسی سو ہاتھ کا پر جس میں ہر کوئی رنگوں کے رنگ میں رنگا دکھ جاتا ہے یہی کاراڑے کی بارنگ سبیتہ اور سنسکرتی سے پرہاوی تھوکر ویدیشی پریٹک بھی ہولی کھیلنے کے لیے بود گیا پہنچ گیا یہاں وہ بچوں کے ساتھ ہولی کھیلتے نظر آئے بچوں کے ساتھ ہولی کھیل رہے ویدیشی پریٹکوں کو ہولی منانے کی خوشی ہولی کھیلنے کی خوشی ایسے کیا جو مرحبت ہی؟ جا میلے کا پیارا فیشتہ ہلا ہے میلے کا موقع سلب کرنے کا موقع ملے ہیں ہم کو خبمن رسول بخش دیکھو خوالی رسول بھرمی ہوتے ہیں مگنے ہوں ایڈیا پرکو اللہ جو انگیزا تمہارے حیاتی حیرت خوالی کے جشن میں ڈوبے ڈوبے ڈیشی پردکو کو دیکھ ایسا لگ رہا جیسے ہی یہ تیوہار ان کا اپنا تیوہار دراصل برنامکہ تھا دنیا کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے غلط فیضے کی ہیں یہ ہمیں جو دعا کر کے ایک ٹکڑا تھا یہ بھی ساتھ رہا تھا تو ہم صحیح تھے چھوٹا سا ہم ٹکڑا ہی ہیں اور خراب ہو گئے ہیں اگر انڈیا کے ذات ہوتے تو ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوتے تعلقات کیا ہوتے ہیں انڈیا کے حصہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہم بھی کرتے ہیں دیکھو آج انڈیا کے اندر ہولی منائی جاری اور پاکستان میں ماتا بھی چل رہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے ان کو کیا پاتا ہولی کیا ہے ان کو اپنا نہیں پتا تو ان کو اپنا نہیں پتا ہے سبزیوں کے پڑھی ہوئے سبزیوں کے ریڈ کیا ہے آج آٹو کے ریڈ لیکن میں یہی بات بولوں گا کہ خود اندازہ لگاؤ ہولی اس دنیا کے اندر ایک ایسا فیسٹیول اس ٹائم پر بن چکا ہے کہ پوری دنیا کا انگریز آج اس فیسٹیول کو منار ہے اگر نہیں یقین تو میں کہتا ہوں بھائی تم لوگ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھ لو آج اس ٹائم امریکہ انگلینڈ جورپ میں پہلے کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہوگا جہتا نہیں منای جا رہا ہے بلکل ایک ہم بدقسمتوں کو چھوڑ گئے بلکل پاکستان کو چھوڑ گئے یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ گورے آ رہے تھائیلینڈ کے لوگ آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں ایک باپ تین بیٹیوں کے ساتھ آیا ہے تھائیلینڈ سے دیکھو یہ ساتھ ایک دنیا کو رنگ لگا رہے ہیں وہ انگریز یہ محبت ہوتی ہے پیار ہوتی ہے یہ اپنی یادیں اچھی یادیں لے کے جائیں گے ہندو درم ہے یہ تراتم درم دیکھاتا یہ چھائی ہے تو پیچھو تو بات ہی نہیں رہتی اور جس طرح بیچ میں آپ خود اندازہ بابا لگا لو کہ جس طرح کہ یہ سارا دنیا ظاہر عبادہ ہولی اب آئی ہے پوری دنیا ہولی کی طرف لگ چکے رنگ لگا رہی ہے سب کچھ کر رہے ہیں یار اس میں نا انڈین یہ جو ہے نا سنتان درم یا جو بھی ہے بیچ میں سارا یہ ہندو درم ہے یہ سارا اس دنیا کے اندر اسی طرح تو تیجے سے پھیل رہا ہے کیونکہ اس کے فیسٹیول اس دنیا کے اندر بھائی آگے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات دنیا دیکھ رہی ہے ان کے بارے میں تبھی تو بھائی لوگ ہندو درم کے اندر آ رہے ہیں اور آج ہم بھائی پاکستانی کیوں اس میں پیچھ رہے ہیں اسی چیز کو لے گئے ہم دنیا کے ساتھ ہی نہیں ہیں وہ یار وجہ وہ مسلمانوں کو روکتے تھے نہیں انہیں اسیز میں شہر ہوگا بھائی مسلمان بھی منار ہوگا ہم نے ابھی تو نہیں دیکھا کہ بھائی منار ہے کہ نہیں منار ہے لیکن اب بھی ہم کوئی ویڈیو اگر آئے گی تو ہم دیکھیں گے پھر ہم کچھ کہا پائیں گے کہ ہاں بھائی منار ہے کہ نہیں لیکن بھائی انگریزوں کو یہاں پر ہم نے دیکھا ہوا تو بھائی ناچ ناچ کے پاگل ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں تھائی لینڈ کی دیکھو اور دیکھو اور گئے ہیں ان کے تو نام ہی نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے بھائی دنیا سے وہاں پر ملیشتر آ جائے ہیں پھر آپ نے اندازہ لگایا ہے نا کتنی دنیا آ رہی ہے بھی ہمیں دیش کے اندر بھی منا سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے چوز کیا جو بھائی اس کا پورا گھڑ ہے مطلب گھڑ ایسا ہے کہ جو اس کا پورا ہوم ہے سندن درم کا بھارت اس کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ بھائی وہاں پر ہمیں مزا ہے وہ تو رہلہ تھا مزا ہے نا آپ دوسرے چلو مملوک میں جا کٹری میں منای کیوں تو رہلہ تھا جب جو بھارت میں ہے نا وہ چیز آپ کو نہیں ملے کی ان کی روایت ان کی آر چیز اور آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کا کیا سین ہے مطلب کہ ابھی تک آپ لوگ انہوں ہیں ہولی سیلیبریٹ کر لیا ہے کہ نہیں کی اور کیا مطلب کہ آگے آپ لوگ کرنے والے ہو یا کوئی فنکشن ہے کیا سین ہوتا ہے ہولی کا یہ لازمی آپ لوگ بتائیے گا اور بابا جی میں کہتا ہوں کہ کاش کاش ہم لوگ بھی وہاں پر ہوتے تو مزا ہے بابا جی تاہتے فال انڈیا نہیں تھے نا یہ بات تو ہے نا آتے تو اچھا تھا ادھر آگے ہمیں کیا ملا سوائی فیضتی کے اور ہم تو تھے بھی ہندو پہلے تو ہم بھی ہندو ہی تھے ہندو ہی تھے زیادہ بھائی لیکن وہی بات ہے پھر میرا جو دادا پردادا ایک ہوتا ہے اس کا وقت پردادا جو میرا تھا ہندو تھا دو سو سال بھی چلے جاؤنا وہ ہندو تھے پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے پھر ساری وہ ایک نسل آگے مسلمان ہوتی گئی لیکن پتہ نہیں کہ ڈل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ذیاری بات وہ اپنا اپنا سا لگتا ہے مذہب ٹھیک ہے ہمیں اسلام میں سب کچھ ہے، ہمارے دل چاہتا ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ لежде کی نہیںjalانی خلحوں بلکہ ہم اللہ کی تجھنے چاہتے ہیں، ہم احسن سو لی میں ہوتا ہوں، اس وقت نحور하기 بھیقی بھیٹا اس طرح فیل ہوتا ہے یہ ایک دن آئے گا کہ تو تو میں لازمی انڈیا جائیں گے اور بھائی یہ کم سے کم دیوالی اور ہولی سیلیبریٹ ہم ڈیفنٹی کریں گے کیا پتا اگلے سال کیا پتا پاکستان کیا لاتی ہو جائیں تو ویزے مل جائے سالی لے بھائی تو تو آپ لوگ بتاؤ کیسا لگا ویڈیو اور ہولی کس طرح سے سیلیبریٹ کرو کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کرو ادھر یہ ویڈو ختم کرتے تو